اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو لیٹس نیوز لیٹس نیوز دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں ناظرین سعودی ارابی کی اسلام ملک ہے اور وہاں پر اسلامی قوانین نافذ ہیں لیکن اب سعودی ارابیہ میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب میں رونالٹو کے لیے شادی کی قوانین تبدیل کر دیئے تفصیلات کیا ہیں جانئے لیٹس نیوز میں سعودی کلپ النصر کا آواز آپتہ توپہ حصہ بننے کے بعد کرسٹانو رونالٹو اور ان کی گرل فرینڈ جورجینہ ایک بار پھر سے میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئے سعودی عرب ایک اسلامی ریاست ہے اور شرع قوانین کے نفاظ کی وجہ سے وہاں کسی بھی جوڑے کو شادی کے بغیر ایک ساتھ رہنے کی اجازت نہیں بعض سوشل پیڈیس عارفین کو اب اس بات پر تشویش ہے کہ کئی برس سے شادی کے بغیر اپنی گرل فرینڈ جورجینہ کے ساتھ رہنے والے کرسٹانو رونالٹو کو کیا سعودی حکومت ملک میں نافذ شادی کے قوانین کے خلاف ساتھ دے دے کی اجازت دے گی یا نہیں اس حوالے سے سعودی ماہرین قوانین نے ہسپانوی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی حکومت رونالٹو کے لیے اس سلسلے میں شادی کے قوانین میں تھوڑی نرمی کر دے گی اور انہیں کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی جائے گی انہوں نے بتایا کہ سٹانو کو اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے کی اجازت دے دی جائے گی لیکن یہ بات واضح ہے کہ ریاست میں ابھی شادی کے بغیر ایک ساتھ رہنے پر پابندی ہے یہ نرمی صرف رونالٹو پر لاگ ہوگی سعودی ماہرین قوانین نے بتایا کہ سعودی عرب میں شادی کے بغیر ایک ساتھ رہنے پر بہت سخت قوانین ہونے کے باوجود بھی آج کل سعودی حکام غیر ملکوں کے لیے ایسے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے باظر ہے کرسٹانو رونالٹو اور سعودی کلب کے درمیان دھائی سالہ معاہدت ہے پایا ہے جس کے تحت النصر کلب پرڈگالی فٹبالر کو 21 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز معاوضہ آدھا کرے گا جی ناظرین آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے کیا یہ نرمی صحیح ہے یا یہ نرمی کرسٹانو کے لیے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ لگتا ہے کہ اگر یہ کرسٹانو کے لیے ہوگی تو آہستہ آہستہ پھر سب کو ہی اس طرح کی نرمی چاہیے ہوگی بارحل دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے